قومی اسمبلی کے سابق ڈیپٹی سپیکر اور پاکستان پیپس پارٹی کے صوبائی جنرل سیکٹری فیصل کریم کنڈی نے پشاور ہائی کورٹ ڈیرہ اسمیل خان بینچ میں چیئرمنٹ سینٹ سپیکر قومی اسمبلی اور دیگر حکومتی شخصیات کے خلاف ریٹ پیٹیشن دائر کر دی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ کونسٹوشنل پوسٹ ہے سپیکر نیشنل اسمبلی کی چیئرمنٹ سینٹ کی چودری پر وزیلائی بہت سینئر سیاستدان ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے لیکن ان کو میں نے کمیٹی میں آج تک دیکھا نہیں ہے کہ وہ جائے کل وہ خود ذاتی ایسے سے چودر شویاد صاحب کے ساتھ ادھر وہ کل گئے ہیں لیکن ایسے کمیٹی ممبر ابھی تک انہوں نے وہ حصہ نہیں دیا وہ پتہ ہے کہ وہ اس کی سینٹ کی کمیٹی کا میں بنی رہا لیکن اگر وہ ہوں گے تو میرے ان سے مدبانہ گزارش ہوگی کہ وہ پھر اپنے مذہب سے استیفہ دے اور پھر ایک پارٹی کے نمائندے بن چکے ہیں یہ جو ہے ایک پارٹی کے نمائندے کی جا کے اپولیشن جماعت کے ساتھ بیٹھ کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ اپنے جو کی سیٹ ہے اس کے تقدس کو انہوں نے فاہمال کیا ہے جیازم آئی کورٹ میں آج گئے ہیں کہ ان کو کس کمیٹی سے روکا جائے یا پھر ان کو اپنے آفیس میں کام کرنے سے روکا جائے یہ کیونکہ پاکستان کی میرے خیال میں تاریخ میں پہلی دفع جو ہوا ہے کہ اس قسم کی کمیٹی جو ہے اگر یہ پالیبانی کمیٹی ہوتی ہے جیسے پالیبان کی سماعت جماعتیں ہوتی ہیں اس کو اگر ہیڈ بھی کرتے ہیں چیرمین سینٹ یا سپیکر قومی سپیکر پھر بھی بات بندی تھی یہ تو اس شخص کے انڈر ہیں جس کے جو بہت سے عمران خان صاحب ایک نعرے لگاتے ہیں کرپشن کے حوالے سے تو اس کی اوپر تو پرس ہٹر ساکھ پر بی آٹی کا بہت بڑا سکنڈل بنا ہوا ہے اس کو آپ نے جا کے واقع اپنا نمائندہ بنایا اس کو ہیڈ بنا گئے آج اس کے ساتھ ممبرز جو ہیں آپ نے ان دو میں اوڑ ہو دے تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے ساتھ آئین کے ساتھ جس طرح سے یہ کھلوار کر رہے ہیں جس طرح آپ دیکھیں ان کے وفاقی وزیر نے پیشنے نے کہا کہ فوج ہماری سپوکس پرسن ہے آج تک ڈی ایس پی آر صاحب نے اس کی وضاعت نہیں کی کہ فوج آیا اس حکومت کی ترجمان ہے کہ وہ پاک فوشی ترجمان ہے اس ملک کی ترجمان ہے ایک سیاسی جماعت کی ترجمان پاک فوشی پر ایک الزام لگانے میں سمجھتا ہے بہت بڑا سنگین الزام ہے یہ اصل میں سیاسی طور پر نابالک